اسلام علیکم سیدہ وائس پر آپ سب کو خوش آمدی ساتھی کو ایک اور نئی اور سچی انوکی کہانے کے ساتھ پھر سے حاضر ہیں میں آپ سے گزارش کرتی ہوں دل کی گھرائی کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے آل نوٹفکیشن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا ساجد اور سارا کی دوستی بچپن کی تھی دونوں ایک ہی گاؤں کے رہنے والے تھے سارا ایک محنت کش کسان کی بیٹی تھی جبکہ ساجد خوشحال خاندان کا جشم و چراخ تھا اس کے والد کے ملازمہ شہر میں تھی ان لوگوں کا رکھ رکاؤ بھی شہر والوں جیسا ہی تھا لیکن سارا کو شہری اور دیہاتی کا فرقی معلوم نہ تھا وہ بس اتنا جانتی تھی کہ سب انسان ایک جیسے ہوتے ہیں رہن سہن کے مختلف ہونے سے کیا ہوتا ہے ساجد کے والدین شہر میں رہائش پذیر تھے لیکن وہ اپنے بڑھے دادا کی وجہ سے گاؤں میں ہی رہتا اس کو دادا سے پیار تھا اور گاؤں میں رہنے کی ایک وجہ اور بھی تھی دادا نے اس کی بہنوں کو بھی شہر نہ جانے دیا تھا جس کے ساتھ اس کا بچپن بیتا تھا جب تک ساجد اور سارا بچپن کی حدود میں تھے ان پر بھی کوئی روک ٹوک نہ تھی وہ آپس میں کھیلتے خیتوں میں گھومتے پھرتے گنے توڑتے اور نہر پر مچھلیا پکڑنے جاتے تاہم جب ساجد تیرا سال اور سارا گیاروی برس میں آگئی تو بڑھوں نے سمجھایا کہ اب تم لوگوں کا آپس پہ میل جول ٹھیک نہیں لہٰذا سارا صرف ہم جولیو سہے لیو اور ساجد اپنے عمر کے لڑکوں کے ساتھ میل جول رکھے گا یہ پابتی اگرچہ دونوں کو بہت گراں گزری لیکن وہ تھے تو اسی سماج کے جہاں ریت ریواج کی پابندی کی جاتی ہے لہٰذا انہوں نے اپنے بڑھوں کی باتوں کو ذہن نشین کر لیا اور کھلے بندوں ایک ساتھ کھیتوں کو جانا اور گھومنا پھرنا ترک کر دیا سارا کے چاروں بھائی جوان تھے اس کی سہیلیا کھیتوں میں ساکھ توڑنے اور اپنے جانوروں کے لیے چارہ کارنے جاتی لیکن وہ نہیں جاتی تھی کیونکہ اس کام کے لیے اس کے بھائی موجود تھے وہ اب ساجد سے بھی شاز و نادر ہی ملتی تھی داہم دلوں میں بجپن کی انسیت تو موجود تھی نزدیک ہی لڑکوں کا ایک سکول تھا سامنے گراؤن تھا جس کا ایک حصہ سارا کے گھر کے بلکل سامنے تھا جب چھٹی ہوتی ساجد اور دوسرے لڑکے مل کر میدان میں کھیلتے سارا اپنے گھر کی دیوار سے ان کو گراؤن میں کھیلتا ہوا دیکھتی رہتی ایک دن سب لڑکے کھیل رہے تھے کہ ساجد گر پڑا اس کو چوٹ لگ گئی سارا اپنی دیوار سے یہ منظر دیکھ رہی تھی وہ دوڑی ہوئی آئی اور اس نے ساجد کو سہارا دیا دوست کے ساتھ مل کر اس کے سر کا زخم صاف کیا اور پٹی بھاندی وہ تکلیف کے باعث اٹھ نہیں سکتا تھا تب ہی سارا گھر گئی اور ماں کو ساری بات بتا کر اپنے ساتھ لے آئی ماں نے ساجد کو سہارا دے کر اٹھایا اور اسے گھر لے آئی جب وہ کچھ ٹھیک ہوا اور ہوش ٹھیک آنے آئے تو گھر چلا گیا اب جب بھی موقع ملتا وہ اپنے بچپن کے ساتھی سے اس کے زخم کے ٹھیک ہونے کے بارے میں پوچھتی برسوں سے پڑوسی ہونے کے ناتے دونوں گھرانوں کی عورتوں اور مردوں کا اپس میں مل جول رہتا سارا اکثر ساجد کے گھر اس کی بہنوں کے پاس زا بیٹھتی اور باتیں کرتی ساجد کی ایک بہن بہت اچھی کڑھائی جانتی تھی یوں سارا کو ان کے گھر زیادہ دیر تک رکھنے کا بہانہ مل گیا وہ اپس سلائے کڑھائی سیکھنے کو ان کے گھر آنے لگی لیکن حقیقت میں وہ اپنے بچپن کے ساتھی کے دیدار کے لیے یہاں آتی اس کی تکلیف اسے برداشت نہیں تھی انہی دنوں گاؤں میں بجلی بھی آ گئی ساجد کے دادا نے ٹی وی خرید لیا اب تو گاؤں کی اور بھی لڑکیاں ٹی وی دیکھنے کے بہانے ان کے گھر آنے لگی سارا کو بھی ڈرامے دیکھنے کا من کرتا اور ڈرامے کے وقت ساجد بھی گھر میں ہوتا مگر وہ ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے تھے بڑوں کی اس نصیحت پر ان کے سامنے وہ بلکل عدب سے رہتے اب بڑے ہو گئے ہیں تو زیادہ مل جول ٹھیک نہیں یہی سوچتے تھے دراصل دونوں ہی اپنے گھر والوں کو شکایت کا موقع دینا نہیں چاہتے تھے اور جانتے تھے ان کے گھر والے کتنے سخت ہیں یہ خوشی و بھرا روشن دن تھا ساجد کے چاچا سعودی عربیہ سے آ رہی تھے گھر کے سبھی لوگ کام میں مصروف تھے لڑکیاں کی جن میں کھانا پکا رہی تھی جبکہ دادا اور چاچا باہر کسی کام سے گئے ہوئے تھے ساجد کمرے میں ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ سارا آ گئی اس نے ساجد کو کمرے میں اکیلا بیٹھا دیکھا تو واپس جانے لگی تب ہی وہ کہنے لگا سارا کیوں واپس جا رہی ہو دیکھو تو اتنا اچھا پرگرام لگا ہوا ہے آؤ بیٹھو ٹی وی دیکھو واقعی بہت اچھا پرگرام لگا ہوا تھا وہ بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی سوچا کہ ابھی تو کوئی یہاں نہیں ہے تھوڑا سا دیکھنوں چلی جاؤں گی وہ شو دیکھنے میں محف ہو گئی لیکن اس سے اپنے بھائی کاسم سے ڈر بھی لگ رہا تھا دراصل سب سے بڑے بھائی سے اس کو بڑا ڈر لگتا اور سب سے زیادہ اسی سے ڈرتی تھی کیونکہ کاسم ہی اس کو کسی کی گھر جانے سے یا اٹھنے بیٹھنے سے بنا کرتا خاص طور پر ساجد کی گھر سے اس روز وہ دیر تک بیٹھی ٹی وی دیکھتی رہی یہاں تک کہ دادی اس کو لینے آگئی دادی کو دیکھ کر اس کا دل دھڑکنے لگا کیوں آئی ہو دادی یہ جملہ اس کے موہ سے اچانک نکل گیا تم کو لینے آئی ہوں تم یہاں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی ہو کچھ بھائیوں کی بھی فکر ہے دادی وہ بہت اچھا ڈراما ہے اچھا تم بھی دیکھو وہ اس کا بازو پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھانے لگی ساجد کی دادی آگئی کہنے لگی ہاں بہن بچی صحیح کہہ رہی ہے پروگرام تو بہت شاندار ہے ذرا دیر کو اسے دیکھ لینے دو بچی ہی تو ہے دونوں خواتین باتیں کرنے لگیں ان کی باتیں ختم نہ ہوئیں اور پروگرام ختم ہو گیا دادی پودی گھر چلی آئی دروازے پر اس کی چاچی مل گئی بولی سارا تم اب تک گھر سے باہر تھی رات ہو رہی ہے کچھ خدا کا خوف کرو تمہارے سارے بھائی گھر آگئے ہیں انہوں نے اگر تمہارے بارے میں پوچھ لیا ہوتا تو ہم کیا جواب دیتے جو ہی وہ سہن میں پہنچی اس کا بڑا بھائی کمرے سے نکلا پوچھنے لگا یہ کہاں گئی تھی اور اتنی دیر سے کہاں سے آ رہی ہے یہ میرے ساتھ میرے گھر گئی تھی اور اب میں اس کو چھوڑنے خود آگئی ہوں چاچی نے پردہ رکھ لیا تو بات بن گئی آج چاچی ساتھ نہ دیتی تو یقینن بھائی اس کو مارتا سارا نے سوچا کہ چاچی کتنی اچھی ہے وہ دل ہی دل میں چاچی کی شکر گزار ہو گئی جب تک ساجت نے میٹرک نہ کیا سارا روز ہی اس کو اپنے گھر کی دیوار سے دیکھتی تھی اور کبھی دونوں بات بھی کر لیتے میٹرک امتحان ختم ہو گئے تو ساجت نے اسکول جانا چھوڑ دیا مگر وہ روز شام کو گراؤن میں آ کر کھیلتا تھا ایک دن وہ کھیلنے آیا تو میدان خالی پڑا تھا وہ لڑکوں کے انتظار میں درخت کے سائے میں بیٹھ کر اپنے دھن میں سیٹی بجانے لگا سیٹی کی آواز سن کر سارا کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ دیوار کے پاس جا کر جھاکنے لگی اور جب ان کی گیند اچھل کر ہمارے سہن میں آتی ہے تو وہ گیند بھی لینے آتے ہیں سارا اسی وجہ سے دیوار کے پاس گئی تھی ماں نے بیٹے سے بہانہ کر دیا مگر اب وہ بیٹی کے پیچھے ہی پڑ گئی کہا کہ خبردار جو تم نے اب کبھی دیوار سے سر نکال کر کسی سے بات کی اگر کبھی تیرے بڑے بھائیوں نے دیکھ لیا تو یاد رکھ کہ انجام اچھا نہیں ہوگا اس واقعے کے بعد سے سارا بہت احتیاط برتنے لگی تھی اب اس کا جی گھبراتا تو دیوار کے ادھر جھاکنے کی بجائے اپنی سہلی سونی کے گھر چلی جاتی سونی کا گھر اس کے کھیتوں کے پر ندی کی طرف تھا اتفاق کے ساجد کے ایک دوست شانی کا گھر بھی اسی جانب تھا ساجد بھی اکثر اپنے اس دوست کے گھر چلا جاتا اتفاق کر راستے میں ساجد سے ملاقات ہو جاتی سونی ایسے وقت ڈھال بن جاتی اور ان دونوں کو باتیں کرنے کا موقع دیتی ایک بار سونی کی ماں نے بھی سارا اور ساجد کو کھیتوں میں باتیں کرتے دیکھ لیا سونی کو اس نے بہت ڈاٹا کہ یہ لڑکی اتنی دور سے تمہارے گھر تم سے ملنے آتی ہے یا اس چھوکرے سے میں اس کی دادی سے جا کر بات کروں گی اور شکایت کروں گی تب ہی وہ لڑنے گھر پہنچی اور دادی سے کہا اپنے پوتے کو سنبھالو اس کو منع کرو کہ وہ مٹھو کسان کی لڑکی سے راستے میں باتیں نہ کیا کریں اگر کسان کے بیٹوں نے دیکھ لیا تو وہ تمہارے پوتے کی ہڈیوں کا سرمہ بنا دیں گے جان سے مار دیں گے اسے ساجد کی دادی نے سارے معاملے کو اپنے شوہر کے سامنے رکھ دیا اور اپنے شوہر کو آگا کر دیا کیونکہ بات مردوں سے چھپائی جائے تو آگے مزید خرابی کا باعث بنتی ہے شروع کے مرحلے میں مرد بات کو سمحا لیتے ہیں دادا نے سوچا کہ میٹرک کا امتحان تو دے چکا ہے اب ساجد کو اس کے والد کے پاس شہر بھیجوا دینا چاہیے تاکہ بات یہی پر ختم ہو جائے دادا نے اسے ہی کیا پوتے کو کالیج پڑھنے کے باہنے شہر بھیجوانے کی بات کر دی ساجد شہر جانا نہ چاہتا تھا اس نے لاک کہا کہ وہ گاؤں میں ہی رہ کر پڑھے گا بزرگ نے ایک نہ سنی تب ساجد نے سوچا جانے سے پہلے سارا سے مل کر اس کو بتا دے ساجد شہر چلا گیا وہاں اس کا بلکل بھی دل نہ لگا اس کو اس کے کیے کی صدا نہیں مل رہی تھی بلکہ اس نے جو گناہ کیا ہی نہیں تھا اس کی صدا مل رہی تھی خیر ریزلٹ آیا تو وہ پاس ہو گیا لہذا باپ نے اس کو ایک اچھے کالیج میں ایڈمیشن دلوا دیا وہ کالیج جاتا مگر بے دلی سے دو ماہ بعد کچھ دنوں کے لیے چھٹیا ہو گئیں وہ بہت خوش تھا کہ چھٹیوں میں گاؤں جا رہا ہوں ادھر سارا بھی اس کو یاد کرتی تھی لیکن ملنے سے مجبور تھی ساجد آیا تو سیدھا شانی کے پاس گیا کہنے لگا یار میرا دل شہر میں نہیں لگتا کیا کروں مجھے شہر پسند نہیں اپنے گاؤں کی زندگی بہت اچھی ہے گاؤں پسندے یا مٹھو کسان کی لڑکی یار گاؤں بھی پسند تھے لیکن اس بار تو اسے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا بغیر ملے گھر جانا پڑا یہ کونسی مشکل بات ہے میں تمہیں ملوا دیتا ہوں کیا ہاں سارا روزانہ میری خالہ کی گھر سونی سے ملنے آتی ہے اب آئے گی تو تم کو بتا دوں گا تم یہاں آ کر مل لینا تو آج شام اس کو بلوا دے میں اس کے لئے شہر سے بہت سی چیزیں لے کر آیا ہوں شہر کا توفہ اس کو دوں گا کیا یاد کرے گی ٹھیک ہے میں آج سونی کو کہتا ہوں کہ وہ اس کو گھر سے بلال آئے جب وہ یہ باتیں کر رہے تھے کھیتوں میں سر سراہت ہوئی ساجد نے غور کیا تو اس کی سمجھ میں بات آگئی کوئی نزدیک ہی کھیت میں موجود تھا جو ان کی باتیں سن رہا تھا اس نے قریب جا کر اس شخص کو دیکھنا چاہا مگر شانی نہ منع کر دیا کہنے رگا تو اپنے کام سے کام رکھ اور مزید اس معاملے میں مت علج تو ایک کام کر کاپی پینسلیں سونی کو دے دے وہ اس کو پہنچا دے گی ارے دیہات کی لڑکی رنگین پینسلوں پر مرتی ہیں اور میرے پاس یہ ایک ہی سیٹ ہے سونی کو دیا تو وہ ہی رکھ لے گی میں اپنے ہاتھ سے اپنی سارا کو دوں گا اچھا تیری مرضی میں سونی کو کہہ دیتا ہوں وہ میرے پیغام سارا تک پہنچا دے گی خیر پیغام تو پہنچ گیا لیکن اس کے دوست نے کہا اب اسے ادھر آنے سے رکنا ہے وہ کیوں تو مجھے بتاک کیے جا رہا ہے ارے یار سمجھتا نہیں ہے تو نے کھیت میں سرسراہت نہیں سنی کوئی چھپ کر بیٹا ہوا تھا اور یہ کھیت کا آخری کنارہ میٹھو چاجہ کی مل گیا تھے یقینا ان کا کوئی بیٹا ادھر موجود تھا اس نے اگر ہماری بات سن لی ہے تو یقینا وہ یہاں آکر تاک لگائیں گے آج سارا کو روکنا ہوگا وہ ہرگز ادھر کو نہ آئے اچھا میں سونی سے کہہ دیتا ہوں ساجد گھر گیا تو اس کے دادا کہیں جانے گلے تیار تھے بولے بیٹا میں اکیلے سفر نہیں کر سکتا تو میرے ساتھ شہر چل دو چار دن میں لوٹ آئیں گے یوں ساجد اپنے دادا کے ساتھ شہر چلا گیا اس یقین کے ساتھ کہ سونی اپنی سہیلی کے گھر جا کر اس کو منع کر دی گی کہ وہ آج شام کو کھیت میں نہ جائے یہ سردیوں کے دن تھے سونی کے گھر مہمان آگئے اور وہ سارا کے گھر نہ جا سکی نہ ہی اسے آگا کیا کہ دیکھو پیغام تو پہچا دیا تھا لیکن پلان چینج ہو گیا ہے اب تم وہاں نہ آؤ بلکہ آج کے دن نہ ملو جس دن تمہیں کہا جائے گا اس دن تم ساجد سے آ کر ملنا سونی نے یہ سوچ لیا کہ میں تو نہ جا سکی لیکن شانی خود اس معاملے کا دھیان کرے گا اسے مجھ سے زیادہ فکر ہے ادھر اکبر خان کا ایک اہم کیس لگا ہوا تھا جس میں شانی نے لازمی گواہی دینی تھی اس نے اکبر کو کہلوا دیا کہ وہ نہیں آ سکے گا کہ اس کی پیشی لے لیں اکبر خان خود اس کے پاس آ گیا کہا کہ گواہی کی یہ اہم پیشی ہے ابھی وکیل کے پاس چلو میں گھنٹے بھر میں تم کو واپس لے آؤں گا دوستی سے مجبور ہو کر وہ اپنے دوست کے ساتھ چلا گیا لیکن واپسی میں دیر ہو گئی وہ سارا کو منع نہ کر سکا اب ایک ہی حل تھا کہ وہ خود اس جگہ بیٹھ جائے جہاں سارا نے ساجے سے ملنے آنا تھا شانی وہاں جا کر بیٹھ گیا اور سارا کا انتظار کرنے لگا شام سے رات ہو گئی تب ہی وہ آتی دکھائے دی جو ہی شانی کے قریب پہنچی اس کے بھائیوں نے جو جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے ان پر حملہ کر دیا حملہ ناکام کیوں کر ہوتا تین بھائی تاک میں بیٹھے تھے اور تین کلہاریاں چلی تھی سارا کو تو وہ کلہاریاں نہ لگی لیکن شانی بے قصور صرف لڑکی کو بچانے اور اپنے دوست کا پیغام اسے دینے کی وجہ سے مارا گیا اے کاش وہ ساجد کی جگہ وہاں نہ بیٹھتا بے شک سارا کو پیغام نہ ملتا بے شک وہ اکیلی آتی تو شاید اس کے بھائی اسے اکیلہ بیٹھا دیکھ کر اس کے محبوب کے دوست کو نہ مارتے یا پھر جان سے مارنے کے بجائے ویسے ہی مارتے ہوئے گھر لے آتے مگر اب تو شانی پہلے سے موجود تھا اور سارا کا آنا یہی یقین دلاتا تھا کہ وہ رات کے اندھیرے میں گھر والوں سے چھپ کر شانی سے ملنے آگئی ہے ساجد تو بج گیا خدا کو اس کا بچانا مقصود تھا لیکن دوست کی جگہ وہ قربان ہو گیا حالانکہ وہ تو سارا کو بہن جیسی جانتا تھا تب ہی تو اس کی جان بچانا چاہتا تھا مگر جو جان لینے کے ارادے سے نکلے تھے انہوں نے اس کو ہی مار دیا اس پورے قصے میں کہیں ثابت نہ ہوتا تھا کہ قدل ہو جانے والے قصور وار تھے یا انہوں نے کوئی بڑا جرم کیا تھا لیکن دہات میں لوگ بیٹی یا بہن کا ہو سارا زخمی ضرور ہوئی تھی اس کے ایک ہاتھ پر ضرب لگی تھی بلکہ اس کا ہاتھ ناکارہ بھی ہو گیا تھا لیکن بھائی اس کو مار نہ سکے کیونکہ وہ اسے کڑی سے کڑی سزا دینا چاہتے تھے ویسے تو گاؤں میں بہن کو جرم کرتی ہے یا جرم نہیں بھی کرتی محبت کرتی ہے تو وہ بھی جرم بن جاتا ہے تو بھائی اس کی جان لے رہتے ہیں یہاں تین بھائیوں نے اسے زندہ درگور کر دیا شانی کو تو مار دیا لیکن سارا کو لاکر ایک قید خانے میں ڈال دیا کسی کو نہیں پتا تھا کہ سارا کہاں ہے وہ روز اس کے پاس جاتے تینوں بھائی اس کے ساتھ ایسی گھٹیا حرکت کرتے کہ اگر کوئی سنتا تو وہ زمین میں گڑ جاتا ان کے اندر کا شیطان جاگ گیا تھا وہ اپنی بہن سے ترہا ترہا سے بدلے لے رہے تھے اسے مارتے تشدد کرتے اس کی عزت کو لوٹتے یہ وہ بھائی تھے جو بہن کے محافظ تھے لیکن جب دیکھا کہ بہن اپنے محبوب سے ملنے آئی ہے جبکہ وہ محبوب تھا ہی نہیں وہ تو غلط فہمی کے تحت وہاں آئی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ شانی تو صرف اسے بچانے کے لیے آیا تھا یہ جاننے کے باوجود کہ ساجد اس کا محبوب تھا اور ساجد وہاں تھا ہی نہیں وہ اپنی بہن کو سزا دیتے رہے یہاں تک کہ ایک مہینے کے بعد وہ وہیں دم توڑ گئی کیسے برداشت کرتی اتنا تشدد بھائیوں نے فورا نہیں مارا لیکن جس طرح اسے مارا وہ موت ایسی تھی کہ خدا ایسی موت کسی دشمن کو بھی نہ دے جب یہ بات اس کی ماں تک پہنچی تو اس نے اسی وقت اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم لوگ میری نظروں سے دور چلے جاؤ تم نے میری بیٹی کے ساتھ وہ سلوک کیا جو کوئی جانور بھی نہیں کرتا ہم مانتے ہیں کہ یہاں پر عورت کی کوئی عزت نہیں لیکن اس نے کوئی بھی قصور نہیں کیا تھا اگر وہ محبت کرتی تھی تو اس میں کیا برائی تھی جبکہ ساجد وہاں موجود تھا ہی نہیں تم لوگوں نے شانی کو بھی مار دیا پولیس تمہیں پگڑ کر لے کر نہ گئی اور پھر جو تم لوگوں نے اپنی بہن کے ساتھ کیا اگر تم اسے چھوڑ دیتے اگر تم اسے معاف کر دیتے تمہیں پھر بھی تمہیں معاف کر دیتے لیکن تم لوگوں نے اس کی عزت کو دعو پر لگا دیا اس کے جسم کے ساتھ تم لوگوں نے شیطانی حرکتیں کی ہیں میں تمہاری ماں نہیں ہوں تم لوگ اسی وقت گھر سے نکل جاؤ یا میں خود زہر کھا کر مر جاؤں گی وہ بیٹے تو پہلے ہی شیطانی حرکتوں میں ملوث تھے انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ تو بھی مر جائے ہمیں عورتیں پسند ہی نہیں ہیں اور یہ کہہ کر انہوں نے اپنی ماں کو بھی مار دیا باپ کیا کہہ سکتا تھا تین ہٹے کٹے جوان بیٹے تھے جنہوں نے اپنی بہن اور اپنی ماں کو مار دیا لیکن باپ خوش نہ کر سکا ساجد اس غم کو برداشت نہ کر سکا تھا وہ پاگل ہو گیا اور شہر کے پاگل خانے میں اس کے دادا نے اسے داخل گرا دیا آہ افسوس کہاں تو اسے پڑھنے کے لئے کالج بھیجا تھا لیکن شہر کے پاگل خانے میں وہ سارا کا نام لے کر چلاتا ہے نہ اس کا دوز بچا نہ سارا بچی جس سے بچپس سے محبت کی اور جس کی محبت کے لئے خود کو اس قابل بنایا وہ محبت ہی نہ بچی وہ دوز جو مخلص تھا قدردان تھا اپنے دوز کی وہ خیر چاہتا تھا لیکن اسی کی جان پر بن گئی وہ کیسے ظالم بھائے تھے جو درندے تھے جنہوں نے اپنی بہن کی نا صرف عزت توٹی بلکہ اس کو پورے گاؤں میں بدنام بھی کیا اسے مارا نہیں بلکہ ایک مہینہ اسے عد مرا رکھا اور پھر ایسا تڑپ تڑپ کر اسے مارا کہ اس کی موت پر تو پورا گاؤں رو رہا تھا وہ بیٹے آج جیل میں ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی ماں کو بھی مار دیا اب کیسے بچ سکتے تھے باپ نے انہیں جیل بھیج دیا لیکن اب کیا فائدہ تھا نہ بیوی بچی نہ بیٹی یہ ظالم لوگ آخر خود کو کیا سمجھتے ہیں جو عزت کی عزت نہیں کرتے خصور نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی بہن کو انہوں نے مردہ کر دیا مردہ کر دیا